کیسے آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج کا بیٹے ہمارا جو کام ہے اور میں تمام بچوں کو جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کاف کاف کونسا؟ جو لائن والا کاف ایک ہوتا ہے نکتوں والا کاف اور آج ہم نے جو لفظ بنانا ہے وہاں کاف اسے کیاف بھی کہتے ہیں کچھ لوگ لیکن اس کاف کو آج ہم نے سیکھنا ہے اور آج کا ہمارا جو لیکچر ہے بہت اہم ہے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے جس نے پہلے عریف سیکھا اور بے سیکھا ہے سیم یہ اسی طرح بنتا ہے تو بیٹے آپ نے توجہ کرنی ہے آج کا اپنا جو کام ہے وہ بہت ہی آسان سا تو آپ نے اس پہ یہ ہمارے لئے پیج بنا ہوئے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کس طرح کام دیکھا جائے گا کہ یہ کام بہت ہی ضروری ہے بڑا اہم یہ پیج ہے ہمارا اور آپ نے اس پہ توجہ کرنی ہے اور میں اس چینل میں جتنے بھی میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس سے پہلے میں اپنے ہر نئے آنے والے دوست سے بھی ریکیشٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچیں اس کے علاوہ میں آج کا جو یہ لیکچر پڑھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی توجہ جب آئیٹ پورٹ پر رہے گی آپ کو بات سمجھائیں تو آج کا کام بہت ہی آسان سا ہے یہ ہمارا پیج ہے میرا کیمرو میں آپ کو دکھانا چاہے دیکھئے گا اس پیج پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ حصے پہ آپ نے بنانا ہے میں آپ کو پہلے یہ حرف بڑا کر کے بنانا سکھاؤں گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ایک علیف کی طرح ایک لائن لینی ہے یہ ہمارا حرف بنتا ہے جس بچے نے پہلے یہ حرف سیکھا ہے اسے یہ بات اچھے سمجھا جائے گی اور آپ نے اس حرف کے آگے جو ساتھ میں ایک حرف بنانا ہے بھی علیف آپ نے بنا لیا بیٹا اسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں سے اپنے پین کو پکڑا یہی صحیح طرح لے کے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے آگے جائے بھی سرسیدہ کر دیا یہ ہمارا لفظ ابھی کاف بنانے لگے ہیں یہ یہاں تک ہے علیف اور یہی صحیح تک ہے بھی اب بیٹے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس حیثے کو بنایا جائے بھی اس طرح آپ نے یہاں سے ایک لائن لی اس طرح کر کے آتے آتے یہ بن گیا کاف بیٹے یہ ہمارا آج کا حرف مکمل ہوا اب اس کی میں چھوٹی سی غلطیاں بتاتا ہوں اس میں غلطیاں کو اتنی اہم نہیں ہوتی غلطیاں بہت تھوڑی سی ہیں پہلی غلطی اس میں کیا ہوتی ہے بیٹا آپ لوگوں کے کچھ لفظ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہاتھ ٹیڑا ہوگا تو بیٹا ہمیں بہت سارا پریشانی در سامنے ہوتا ہے تو میں تمام شویرز کو پھر سے بتا دوں ہم کس میں کوئی غلطی ہے ہم نہیں ہے لیکن اگر آپ توجہ کریں گے تو یقینی بات آپ کو بات سمجھ میں آ دیں گے تو میرا آج کی کلاس میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ دور دور سے آئے ہیں جہاں سے چل کے آئے ہیں یہ کلاس سٹینڈ کرنے کے لئے پہنچے ہیں تو آج ہمیں بہت ہی آسان ساتھ سیکھ رہے ہیں کاف اور یہ بات ریزین میں رکھیے گا جب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سیکھیں گے تو یقینی بات ہے کہ بات انشاءاللہ جلدی سمجھ میں آئے گی ہماری کلاس یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا سارا آپ کو کام دے دیں کہ بھائی یہ کریں وہ کریں اس طرح نہیں آپ تھوڑا سیکھیں لیکن اچھا سیکھیں آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی ایک پہاڑ پہ ایک چڑیا روزہ کے دانہ ڈال جاتی تھی اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ خشک پہاڑ جو تھا وہ سر سبز بن گیا اور اس کے اوپر بہت سارے جانور آکے رہنے لگے اور وہ ایک تھوڑا تھوڑا دانہ اس نے آگے گرایا اور ایک سار سبز بہاڑ ہو گیا اس طرح ہم لوگ انہیں بھی تھوڑا تھوڑا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اچھے خطار اچھے رائٹر بن سکتے ہیں اور زندگی میں بہت آگے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ہمارا جو کام ہے کاف اس کی طرف آپ کی جو غلطی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ریجسٹر ہے اس طرح لائن لگی ہوتی ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک لائن لینی ہے لے گیا تو یہ بنائے علی جب بیٹھے یہ علی بن جائے آپ نے اسی سے تو موڑنا ہے لے کے چلتے گئے آگے جا کے آپ نے اسی سے کوئی اس طرح چھوٹا یہ بڑھا ہو یہ اس طرح چھوٹا آپ کی غلطی کیا ہوتی ہے میرے بیٹے آپ کو کہا یہ علی بنانا ہے اور آگے یہ دیکھو یہ بے بنا دے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس طرح کر دیتے ہیں کہ یہ علیف ہے اس طرح کر کے سی دالے پھر اس طرح کر کے بے بنا دیتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے ایسے بنایا تو غلط ہو جائے گا آپ کو پتہ تھا کہ بے کیسے بناتے تھے اس طرح یہ حصہ لیتے تھے اور یہاں تک لے کے چلتے چلتے آگے جا کے سر سیدھا کرتے تھے یہ بے اسی طرح یہ نکتہ نہ لگائے اس کے اوپر ادھر غلط لگا دیں بیٹا تو یہ ہمارا لفظ کیا بن جائے گا ہاں ہاں بیٹے آپ کو میں واضح کر کے بتاتا ہوں آپ کی غلطیاں کہ ہم لکھتے غلط کیسے لکھتے ہیں اور ہماری غلطیاں کیا ہوتی ہیں اگر آپ سبجھو کریں گے تو آپ کو یہ بات ضرور سمجھ گئے گی تو بات اب ہم آپ کو یہاں پر سکھانے لگے ہیں کہ اصل میں غلطیاں ہوتی کیسے ہیں تین غلطیاں ٹوٹل آج ان تین غلطیوں کو ٹھیک کریں آپ نے یہ عرف مکمل ہو جائے گا پہلی غلطی بیٹے بہت سمجھ آ رہی ہے دیکھئے گا آج کا ہمارا جو حرف ہے کاف اس طرح آپ نے لینڈ لی لے کے آتا ہے سیدھا نہیں آنا اس سے آرام کیسے موڑنا ہے موڑ کے لینڈ پہ چلتے چلتے ادھر جا کے آپ نے یہاں تک کیا اور ادھر سے ایسے لینڈ لگا دیکھ ہل کسی اس طرح ٹیڑی لے لے نائنٹی گئے گا سوٹی فائٹ گئے گا آپ نے بیٹے اس طرح کر کے ہاتھ بنایا اب اس کی تین غلطیاں پہلے غلطی بیٹا آپ میں سے کہی بچے کیا کرتے ہیں یہ لائن لیتے ہیں لے کے آتا ہے کہتے ہیں صحیح آتے ہیں یہی ساموڑتے ہیں چلتے چلتے آگے جاگے اس طرح برابر کر دیکھیں بیٹا کبھی آپ نے بے ایسے والا دیکھے نہیں نا تو اس کا مطلب یہ غلط ہے میں نے آپ کو کہا ایسے بے کی طرح بنایا تو مطلب یہ بے اس طرح بنے گا علیفی اس طرح آپ نے یہ برابر کر دیا تو غلط ہے آپ نے کیا کرنا ہے اسی ساموڑتے ہیں اس طرح بڑھا ایسے آتے ہیں موڑ کے جلتے جلتے ہیں یہی ساموڑا چھوڑتا ہے ناہر لیں گے بیٹا اس طرح کر کے ہمارے کارف مکمل ہوگا اس طرح کر کے آپ نے اس لائن اس کے ساتھ ملا دی کیا بن جائے گا کارف اس کے علاوہ بیٹے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کارف کیا اور ہے غلطی آپ میں سے کئی بچے یہ لائن صحیح بناتے ہیں یہاں سے بھی صحیح آتے ہیں موڑ کے یہ بھی صحیح لے جاتے ہو یہاں تب پھر کیا کرتے ہیں اس طرح کر کے لائن لے جاتے ہیں بیٹے اس طرح نکل جانے کئی بچے یہ کیا کرتے ہیں یہ سارا کوئی ٹھیک بنائیں گے یہ بھی ٹھیک ہوگا یہاں مورنا نہیں ہے آپ نے اس طرح کر کے لائن چلی سے اس طرح چھوٹا ہے وہ پہلے چلی چی�ng سے کھونٹوں سے کھونٹ ہے Die ان کو کھونٹ کر چھوٹا ہے چاہر پہلے پ газب우드 کھونٹ نے 98 can uno کو نظام ویرمز مدھے گا ساکن کھونٹ کے انکالوں نے اس طرح Explorer تو جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کا کام بہتر نہیں ہوگا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ نے کمنٹ سمیش کا ریپلائی ضرور دینا ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ